بسم اللہ الرحمن الرحیم ان حروف کا عمل دعا کی قبولیت کیلئے کیا کرتے تھے بلکہ حضرت امیر المومنین امام علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں واقع بدر سے ایک روز پہلے میری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے کہا مجھ کو کوئی ایسی دعا فرمائیے جس سے میں دشمنوں پر غالب ہوں تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہی عمل حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو سکھایا تھا دوستو اس عمل سے متعلق ایک بہن کا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دعا کی قبولیت کے لئے اللہ نے یہ حروف سورت مریم کی پہلی آیت میں نازل کیے ہیں یہ وہ حروف ہیں جن کا معنی صرف اللہ جانتا ہے زندگی میں ہمیشہ خوشحالی کے لئے آپ صرف یہی پانچ حروف کا عمل اس ویڈیو میں مجھ سے سیکھ لیں شیخ ابو الحسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان حروف کے فوائد بارہا کئی مرتبہ ہم نے دیکھے ہیں اس عمل سے رزق کے پہاڑ مل جائیں گے رزق کی برسات ہو جائے گی صرف پانچ حروف ہیں اور آپ پانچ منٹ میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں دوستو لوہ قرآنی سے یہ وظیفہ لیا گیا ہے انتہائی مجرب اور انتہائی آسان ہے اس وظیفے کے چند دن پڑھنے سے پریشان حال انسان کے لئے غیبی امداد حاصل ہوتی ہے اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے یہ وظیفہ آپ صرف رزق کے لئے نہیں کر سکتے بلکہ جو لوگ یا جن لوگوں کے گھروں میں جوان بیٹی ہے اور اس کی شادی نہیں ہو رہی یا جوان لڑکا ہے اور اس کا رشتہ مناسب نہیں مل رہا وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اس کا اثر بہت جلد دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اس کا ذکر کرے انسان صرف اللہ کی رضا کے لئے اس کا ذکر کرے اور اس نیت سے کرے کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں میں جس مقصد کے لئے یہ عمل کر رہا ہوں وہ پورا ہو جائے گا دوستو عمل کے اتنے فوائد اور فضائل بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس عمل کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے اور آپ ذوق و شوق کے ساتھ یہ وظیفہ کر سکیں اگر فوائد بتانے سے پہلے ہی عمل بتا دوں تو آپ شاید اتنے ذوق و شوق سے عمل نہ کریں لہٰذا ہمارے بتائے گے فوائد کو ذہن میں رکھ کے وظیفہ کیا کریں اور آپ ہمارا اپلوڈ کردہ عمل کم از کم توجہ سے سنیں سمجھیں اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرینِ گرامی کاف ہا یا آئین سواد حروفِ مقتات میں سے ہیں ہر حروف میں تاثیر ہے ان حروف کاف ہا یا آئین سواد کی نورانیت یہ ہے کہ جس کی ان کو سمجھ آگئی سمجھو ہدایت مل گئی بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کے عوائل کے حروف کی طرف اشارہ کرتے ہیں معنی الاخبار میں حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ ہا یا آئین سواد کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی کافی ہدایت دہندہ کارساز عالم اور وعدے کا سچا ہے حدیث کا اشارہ اس طرف ہے کہ کاف سے کافی ہا سے حادی یا سے ولی آئین سے عالم سواد سے صادق ہے لہذا جب بھی کوئی غم یا پریشانی آئے تو قرآن کے یہ پانچ حروف کاف ہا یا آئین سواد آپ پڑھنا شروع کر دیں اور جو شخص دل کی گہرائیوں سے ان حروف کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کی بھی ہر حاجت پوری ہوگی یہ عمل کچھ یوں ہے پہلے پانچ انگلیوں پر کاف ہا یا آئین سواد اس طرح پڑھیں کہ پہلے کاف پڑھیں اور انگلی بند کر دیں پھر ہا پڑھیں اور دوسری انگلی بند کر دیں پھر یا پڑھیں اور تیسری انگلی بند کر دیں پھر آئین پڑھیں اور چوتھی انگلی بند اور پھر سواد پڑھ کر انگوٹھا ملا کر مٹھی بند کر لیں جس بندے سے آپ کو کوئی کام ہو تو جب اس بندے کے پاس جائیں مٹھی کھول دیں بس اتنا سا عمل ہے اور روز مرہ کے کاموں کے لیے یہ پڑھ لیں تو دوسرا آپ کی بات مان لے گا حضرت علی اپنی دعاوں میں خاص کر دشمن کے ساتھ مقابلے کے وقت یا کاف ہا یا آئین سواد کہہ کر پکارتے تھے بلکہ دعاوں میں بھی کسرت سے کاف ہا یا آئین سواد کا ذکر ملتا ہے ناظرین گرامی کاف ہا یا آئین سواد کے اس عمل سے متعلق ایک بہن کا کہنا تھا کہ میں مقامی کالج میں پڑھتی ہوں میرے کارج فیس لیٹ ہوئی تو ایڈمن بہت ڈانٹا تھا اور آٹھ ہزار روپے لیٹ فیس فائن مانگتا تھا تو میں نے کاف ہا یا آئین سواد کا یہی عمل پڑھا تھا میں نے ہاتھ کی ایک انگلی کاف پڑھ کر بند کی پھر ہا پڑھ کر بند کی تیسری یا پڑھ کر بند کی چوتھی آئین پڑھ کر بند کی اور پانچویں انگوٹھا سواد پڑھ کر مٹھی بند کر لی جب میں دفتر میں اس کے سامنے گئی اور جاتے ہی مٹھی کھولی نامعلوم اسے کیا ہوا اس نے مجھے جانے کو کہا اور آج تک فیس فائن نہیں مانگا دوستو کامیابی اور حاجت کے لیے کاف ہا یا آئین سواد اسی طرح پڑھیں بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت امام عبد الرحمن بن عوف زہری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چند سطریں دیکھی ہیں کہ وہ ان حروف کو ہر ایک مال و اسباب کی حفاظت کے واسطے لکھا کرتے تھے حضرت امام کمال رحمت اللہ علیہ جب دریائے دجلہ میں سوار ہوتے تو ان حروف کو پڑھتے تھے کسی نے ان سے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا میں جس چیز پر ان کو پڑھتا ہوں یا لکھتا ہوں خوشکی یا تری میں وہ محفوظ رہتی ہے اور غرق یا تلف ہونے سے بڑھ جاتی ہے بعض علماء جب دریائے کے سفر کا ارادہ کرتے تو ٹھیک ریا کاغذ پر ان حروف کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھ لیتے جب دریائے کا توفان شروع ہوتا اس کاغذ کو اس میں ڈال دیتے توفان ختم ہو جاتا اور بعض سالحین سفر میں ان کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے کسی نے ان سے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ ان کی برکت ہم پر ظاہر ہو گئی ہے ان کے سبب سے جان و مال محفوظ رہتی ہے اور رزق کشادہ ہوتا ہے اور چورو دشمن درندوں اور حشرات سے میری حفاظت رہتی ہے یہاں تک کہ میں مکان کو واپس ہوتا ہوں روایات میں یہ ذکر بھی ہے کہ کسی بزرگ کی لڑکی نے سوتے سوتے اٹھ کر کسی جگہ پہ شاب کر دیا جو بے شاب کی جگہ نہ تھی اس وقت ایک جن اس کو چمٹ گیا اور لڑکی بے ہوش ہو گئی ان بزرگ نے اٹھ کر یہ الفاظ بکار کر پڑھے ان کے پڑھتے ہی وہ جن بھاگ گیا اور پھر نہ آیا دوستو کاف ہا یا آین سواد والا عمل کرنے سے جس سے آپ کو کام ہو وہ بندہ آپ پر مہربان ہو جاتا ہے جب بھی کسی شخص سے کام ہو یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ آپ کی بات سنے اور آپ کا احترام کرے تو جانے سے پہلے پانچوں انگلیوں پر کاف ہا یا آین سواد اس طرح پڑھیں کہ پہلے کاف پڑھیں اور ایک انگلی بند کر دیں پھر ہا پڑھیں اور دوسری انگلی بند کر دیں پھر یا پڑھیں اور تیسری انگلی بند کر دیں پھر آین پڑھیں چوتھی انگلی بند اور پھر سواد پڑھ کر انگوٹھا ملا کر مٹھی بند کر لیں جب اس بندے کے سامنے جائیں تو مٹھی کھول دیں بس اتنا سا عمل ہے ان حروف کو پڑھتے جائیں اور اپنی زندگی میں کمالات دیکھتے جائیں اجازت عام ہے اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے مجھے دیجئے اجازت سانسوں نے وفاق کی تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگبان ہو